کرائم ٹین کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں دینا خان آج کے اس پروگرام میں ہم سراجی میں ہونے والی مختلف بینڈ ڈکیٹیوں کی وارداتوں کا جائزہ لیں گے بینڈ میں لگے کیمرو کی مدد سے ملزمان تک رسائی کے ڈر سے اب ڈاکو واردات کے بعد کیمرو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بظاہر چار بیواری میں محفوظ بینڈ کا عملہ ڈاکو کے رحم و کرم پر ہوتا ہے روہ سال آج جانوری کو بہادر آباد کراچی میں واقعے ایک بینڈ کے عملے کو یرغمال بنانے کے بعد چار ڈاکو پانچ لاکھ روپے لوگ کر فرار ہو گئے تھے اسی روز شیرشاہ کراچی میں بینڈ سے رقم نکلوا کر جانے والے دو افراد داکوں کا نشانہ بنتے ہوئے تیرہ لاکھ روپوں سے محروم ہو گئے پکڑے جانے والے اکثر بینڈ گیٹوں کی عمریں پچیس تیس سال کے درمیان دیکھنے میں آئے کراچی کے علاقے نواتمہ باد میں بینڈ دکھے تھی کہ دوران پولیس کی وردیوں میں ملبوس ڈاکو نجی بینڈ میں داخل ہو گئے وہاں پر تائیونات پولیس اور نجی سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روپنے کی کوشش کی جس پر انہوں نے اندھا لون فائرنگ شروع کر دی اور ایک پولیس کا سپاہی نوکے پر کی جانبہا جبکہ نجی کپنی کا سیکیورٹی اہلکار شدید زخمی ہو گیا پولیس اور سیکیورٹی کمپنی کے اہلکار جہاں ان وردادوں کو روپنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں وہی اکیس ماہ کو نواتمہ باد میں پولیس نے دکھے تھی کی ورداد کو ناکام بناتے ہوئے دو ڈاکووں کا خلاق کر دیا تھا اس ورداد میں ڈاکووں کی جوابی فائرنگ سے ایک پولیس کانسٹیبل زخمی ہو گیا تھا تبسیش کاروں کا کہنا ہے کہ بینک دکھے تھی میں دکھے وقت کا بہت خیال رکھتے ہیں اور منٹو میں کاروائی کر کے فراغ ہو جاتے ہیں بہدرباد کے علاقے میں اگرد کے بہینے میں چار مسلح ڈاکووں نے نجی بینک میں تائینات دو سیکیورٹی گارڈز کو یرغمال بنا لیا اور کیشے سے اٹھانوے لاکھ روپے لوگ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فراغ ہو گئے تھے اس ساری کاروائی میں انہیں بمشکل آٹھ سے دس منٹ لگے تھے پولیس بینک ڈکیٹی میں ملوث ملزمان کو کب گرفت کار کرتی ہے یہ کہنا قبل اس وقت ہے برتی ہی ڈکیٹی کی وارداتوں کے باعث کراچی کی شہریوں نے اپنا پیسہ اور دیگر قیمتی سامان بینکوں میں محفوظ کرنا شروع کر دیا لیکن اب تو دن دہاڑے بینکوں کا بھی صفایہ ہونے لگا ہے کاشا فاروقی کی ریپورٹ جرائم پیشہ افراد کی آزادانہ سرگرمیوں کے باعث اب شہری خود کو گھروں میں بھی محفوظ تصور نہیں کرتے صاحب سروت لوگ تو اپنی افاظت کیلئے محافظ کا بندوبست کر سکتے ہیں لیکن اکثریت کو یہ فریضہ بھی خود ہی انجام دینا ہوتا ہے سال دوہ دار آٹھ کی اپنی سے بینکوں میں ڈکیتی کی وعداتوں نے شہری قائد کے باسے وہ ایک نئی مشکل سے دوچار کر دیا ہے جن دہار درجن بر مسلح ڈاکو بینک میں ناخل ہوتے ہیں حملے کوئی ارغمال بناتے ہیں اور رقم لوٹ کر رفوت چکر ہو جاتے ہیں وہ گینگ انوالو ہیں پروفیشنل گینگ ہیں ڈاکو کے جو ہمیشہ تھی کام کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں بیل آؤٹ ہوتے ہیں دوبارہ پھر یہی کام شروع کر دیتے ہیں اس کے لئے کچھ وہ گینگ ہیں جو جن کا واسطہ جہاری تنظیموں سے یا ایسے گروپوں سے ہے جو یہاں پڑنگ کے غرصے کام کر رہے ہیں پولیس نے ماضی قریب میں یہ دعوے بھی کیا ہے کہ گرفتار ہونے والے انتہا پسندوں کے مختلف گروہوں نے بینک ڈکیتی کی وعداتوں میں ملوث ہونے کا اطراب کیا ہے لیکن پولیس کسی ایک وعدات میں بھی لوٹی جانے والی رقم برامت نہ کر سکتے ہیں اس قسم کی گروہ کا تعلق کالدن جہاری تنظیموں سے ہے اور اس قسم کا گروہ بارہ سے چودہ افراد پر مستمیل ہوتا ہے لوٹ مار کے دوران مضاعمت کے بغیر بھی گولی چلانے سے گریض نہیں کرتا پہلے گروہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاری ہے وہ اپنی وقت کے روٹ کے مطابق کو ڈکیتی کرتے ہیں ہم سے پہلے سیکیورٹی گارڈز اور جو بھی وہاں پر بار سیکیورٹی کے چیزیں لگی ہوتی ہیں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں پولیس آلے ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں اس کے بعد بینک اندر سے آ کے کیش کی اٹھنا اور بڑی دیسے تدریج سے ڈکیتی کے وعدات کرنے کے بعد وہ فرار ہوتے ہیں اور عمومن حصہ یہ ہے کہ وہ عام پبلک جو بینک اندر ہوتی ہیں ان کے ساتھ زیادہ وہ بتمیدی یا اس کا ان کو خوفزہ نہیں کرتے اتنی اطاقت استعمال کرتے ہیں اندر جتنی ان کو ضرورت ہے لیکن باہر وہ سیکیورٹی کے لوگ جو ان کو فارق کر رہے ہیں اور جو جہادی الیمنٹ کے ہیں گروپ جو کام کرتے رہے ہیں اس میں جندلہ نامی ارگنیزیشن کی جو پریٹی بیسٹ ہے وہ پہلے بھی وعداتوں میں ملوث رہی ہے اور ابھی دوبارہ اس کے کوئی ثبوت ملیں کہ وہ ملوث ہے اس کے کام کرتے ہیں بینک ڈکیتیوں کے وعداتوں میں ملوث دوسرے قسم کے گروہ ایسے جرائم پیشہ ملزمان پر مستمیل ہیں جو کارادم پہری کے تالبان کے زیرے اثر علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ اقوام برہ تاوان سمیت دیگر جرائمیں بھی ملوث ہیں مگر برائراز تالبان کی سرگرمیوں میں شامل نہیں اور صرف ان کے علاقوں میں شیلٹر حاصل کرنے کے لیے لوٹی جانے والی رقم کا نصف انہیں آدھا کرتے ہیں ان کا کانسپ دیوپر کے لیے ہم نے آدھے پیسے یا جو اپنے حصہ ملزمان کو دینا ہے یا جہادی علی میٹو دینا ہے یہ اکوامل جہاں تر جرائم پیشن ہوتے ہیں اور یہ مدد کر کے یہ مجھے پیسے جو ان کے حصے کی نقام آتی ہیں اس میں باقعدہ یہ دیسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ یہ پیسے جو بھی ان کے ہوتے ہیں ان کو بھیواتے ہیں یہ چوبیس پتشیس لوگاں گروہ پتا سامنے آیا ہے ان کے مدد کرنے کے علاقے میں آئے گئے کوٹری انگی نے مدد کی دی تالبان کے جو لیڈر ہے وہ ان کو یہ بولتے ہیں کہ آپ پاکستان میں جو بینکی کاروبار ہے یہ سبی کاروبار ہے یہ حرام ہے ان کو لٹنا جائد ہے بینک ڈکیٹی کی وارداتی میں ملوث تیسرے قسم کے گروہوں میں شہر کے آدھی جرائم پیشہ افراد سرگرم ہیں ان گروہوں کی کلت آدھا تین سٹار ہے جو وارداتوں کے لیے بلکل مدلس طریقے اختیار کرتے ہیں شواہد کے مطابق یہ گروہ شہر میں ہونے والی بینک ڈکیٹی کی سب سے زیادہ وارداتوں میں ملوث ہیں اس وقت اس نے کچھ انٹیریر کے اور کرایشی کے لڑکے اور چاند ایک ایسے ہیں جو ان کا تعلق ملتام سے ہے وہ کرایشی میں بینک ڈکیٹیز میں ملوث ہیں یہ کم سے کم طاقت کے استعمال کرنے کی کوشی کرتے ہیں زیادہ کوشی یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بنگلوٹ کے فرار ہو جائیں اور ہمیں چھوٹی زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ تقیبہ بیس بائیس لوگوں کا گروہ ہے جو مختلف طریقوں میں بتا رہے ہیں ساری معلومات کے باوجود پولیس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ وہ ان گروہوں کو قابو کرنے میں تحال ناکام کیوں ہے اور ہر ممکن حفاظتی انظامات کے باوجود بینکوں میں ڈکیٹی وارداتیں کیوں ہو رہی ہیں دھروں میں لوٹ مار اور پھر بینکوں سے رقم نکلوانے والوں سے چھینے جبتی کے بعد صرف اٹھارہ ماہ میں دو درجن فرائز بینکوں سے کروڑا روپے کا لٹ جانا شہریوں میں اس احساس کو جنم دے رہا ہے کہ ان کا سرمایہ کہیں بھی محفوظ نہیں تاشیف فاروقی سماہ کراچی